چلے جی فرما دیجئے قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ تَعْمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاحِلُونَ فرما دیجئے اے جاہلوں کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو اور فیل حقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے محبوس ہوئے تھے کہ اے انسان اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اور انہوں نے اللہ کی قدر و تظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تظیم کا حق تھا اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی سارے سمانی قرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند اور برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھیراتے ہیں اور سور پھوکا جائے گا تو سب لوگ جو اسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا پھر اس میں دوسرا سور پھوکا جائے گا سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین محشر اپنے رب کے نو سے چمک اٹھے گی ہر ایک عمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء کو اور گواہوں کو لائے جائے گا اللہ اور لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلمہ نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزر کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور اس کے دروازے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہاری رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے اور وہ دوست کی کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن کافروں پر فرمانے عذاب ثابت ہو چکا ہوگا ان سے کہا جائے گا دوزر کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تمہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنر کی طرف گروہ در گروہ لے جائے گا یعنی گروہ در گروہ ہی لوگ اٹھیں گے گروہ در گروہ جائیں گے گروہ در گروہ ہی اٹھیں گے اس لیے جو نیک لوگوں کے گروہ ہیں نا ہم تو نیک لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں یا نیک لوگ بیٹھتے ہیں لالا کرتے ہیں تو ایسے گروہ کا انسان کو ہی ساں بنتے رہنا چاہیے کیونکہ گروہ در گروہ ہی لوگ اٹھیں گے جس جس کو مانا اپنے پیشواک کے ساتھ یا اپنے مرشد کے ساتھ تو لوگ رو در گرو اٹھیں گے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں انہیں بھی جنت کی طرف گرو در گرو لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے تم پر سلام ہو سلام علیکم تم پر سلام ہو تم خوش و خورم رہو ہمیشہ رہنے کے لئے اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں فرمائے اور وہ جنتی کہیں گے تمام طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں سو نیک عمل کرنے والوں کا کیا اچھا عجر ہے اے حبیب آپ فرشتوں کو عرش کے اردگی دھلکہ باندے ہوئے دیکھیں گے جب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر کرتے ہوں گے سبحان اللہ سب لوگ کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیے جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ ہی کے لائک ہے جب وہ تمام جہانوں کا پرور دگا رہے ہیں سرات المومین